جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لے گے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں ہوں یعنی پڑھیں کے ساتھ آپ کی آنکھیں بندویں ازا شہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخ نکل تو ساری بیگ مات دوڑی دوڑی آئیں تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تو آپ کو لٹایا گیا اب چادر ڈال دی گئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی تین چار میل پتا چاہتا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئیں اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسا لیا تو آپ کے آنسوں ماتھے پر گرے قوا و نبیہ و خلیلہ و صفیہ آئے میرا نبی آئے میرا دوس آئے میرا خلیل آئے میرا جگر کہا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھی گیارہ ہجری میں آپ حج کے لئے تشریف لیتے اور یہ صورت آئی گیارہ تاریخ کو گیارہ گیارہ حج کے ذلحج ازاجہ انسر اللہ والفتح اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فکمائیں تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے یہ آخری صورت ہے قرآن کی جنازل ہوئی تو آپ نکلے زوال کے بعد آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے پھر آپ اپنی ہونٹنی عزبہ پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا ایہا الناس اسا اللہ تلقونی بعد عامی ہادا لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو واپسی پر آپ نے معاذ ابن جبل کو مدینہ سے یمن روانہ فرمایا تو معاذ ابن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے سات میل پیدل چلے اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ نہیں چلتے تھے مسجد سے روانہ کر دیتے معاذ ابن جبل کو سات میل ساتھ چلے اور جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لے کہ معاذ اصا اللہ تلقانی بعد عامی ہادا معاذ میری آخری ملاقات وَالَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِ وَمَسْجِدِ حَالَ جب تو واپس آئے گا تو تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے تو فَبَّقَا مَعَاذُن جَشْحًا لِفْرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ تو معاذ ابن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ لیا تو آپ نے جلدی سے مو یوں پھیر لیا معاذ پیشے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے اپنے آنسو چھپا لیے وہ فَبْمَعَاذ اِنَّ اَوْلَ النَّاسَ بِيَ الْمُتَّقُونَ مَنْ قَانُوا وَحِسُ قَانُوا معاذ اس جدائی کا غم نہ کر جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افریقہ میں ہو میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے جو اللہ سے حیاء کرنے والے ہوں گے جب آپ واپس تشریف لائیں انتیس سفر انتیس محرم سفر انتیس سفر اثر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقی تشریف لے وہاں سے واپس ہونے لگے تو سردرد اٹھا اور وہ درد اتنم بڑھنا شروع گئے اور اس دن باری حضرت عائشہ کی گھر کی تھی تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار تیز بخار تیز درد تیز بخار اور چودہ دن بارہ ربن انتیس تیس دو دن یہ اور بارہ دن اگلے چودہ دن آپ نے بیماری دیکھی مسلسل سردرد اور مسلسل بخار اور روزانہ آپ جب کھر بدلتے اس وقت نو بیویاں زندہ تھے تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے کل کس کی باری ہے یہ مہمونہ کی ہے اگلے دن کل کس کی باری ہے یہ حفظہ کی کل کس کی باری ہے حمد سلمہ کی ہے تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن آئیشہ کے پاس گزا پرنہ آپ کو تو خود پتا ہے کل کس کی باری ہے پرسوں کس کی باری ہے ترسوں کس کی باری ہے تو حضرت مہمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرماتے تو ساری باقی آٹھ سات بیگمات جمع ہوئیں اور انہیں آکے عرض کی یا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ آئیشہ کے پاس آرام فرمائیں اور جب اللہ آپ کو شفاہ دے دے تو پھر ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا عدل کی مثال اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے اِلَّمْ تَعْدِلُو اگر عدل نہیں کر سکتے پھر یہی کی ہے اور آپ نے فرمایے جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا کتنی مرضی عبادت کر کے ہے تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالق زدہ ہوگی ایک سائیڈ اس کی فالق زدہ ہوگی کتنے ہی مراقبے کر کے کتنی ہی نمازیں بڑھ کے آیا ہو انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالق کی پکڑ میں ہوگی تو جب سب بے گمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزارے ہیں تو آپ نے شکریہ ادا کیا علی اور عباس کو گولایا ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے ہیں آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے اے یہ یہ پوزیشن تھے اس طرح اور یہ پیر کا دن تھا آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا صحابہ ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ تمہاری حفاظت کرے اللہ تمہارا ساتھی ہو آواکم اللہ حفظکم اللہ نصرکم اللہ بہت دعائیں دیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے تو آپ کو غسل کون دے گا آپ نے فرمایا میرے اہلِ بیت آپ کو کفن کون دے گا کہا میرے اہلِ بیت آپ کا جنازہ کون پڑھے گا تو آپ رونے لگے تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا سب سے پہلے میرے دو وزیر جبریل و میکائل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے ہمارا نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیشے صفین آپ کی چار پائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ابھی بتاتے ہیں تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائل آکر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان میرے اہلِ بیت کے مرد آکر میرے اوپر سلام پڑھیں گے پھر ان کی خواتین آکر سلام پڑھیں گے پھر ان کے بچے آئیں گے پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے اس کے بعد مہاجرین مکہ کے قریش آئیں گے اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گے ان کے بچے آئیں گے ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے پھر مدینہ کی خواتین آئیں گے پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سفرد کر دینا اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نویلی نے یہ فرمائی فرمائی کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہتے ہیں اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنے اور اس طرح میرے سلام کو قیمت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت ہر آنے والی نسل اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچایا آپ کے جانے میں پانچ دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے سات کموں کے پانی سے غسل کروا ہو تو سات کموں سے پانی لائے گیا مشکیزوں میں بھر کے تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا طب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے تو حضرت حفظہ کے گھر سے طب منگوایا گیا آپ اس میں بیٹھے تحمد باندھا ہوا تھا کرتہ اتارا اور آپ پر سات کموں کا پانی ڈالا گیا تھوڑا 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 تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی اور آپ سردرد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرہ لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگو میرے جانے کا وقت آشکا ہے میں نے کسی پر زیادتی کی ہو کسی کو تھپڑ مارا ہو کسی کو چھڑی ماری ہو کسی کا حق دبایا ہو تو میں اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ حاضر ہوں مجھ سے یہیں بدلہ لے لو آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر میں آخرت کی حساب کو برداشت نہیں کر سکتا جن کی تفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا جن کی تفیل جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا تو سارے صحابہ رونے لگے لیکن آپ اپنی بات کو دوراتے رہے کوئی بھی نہیں اٹھا تو آپ نے زہر کی نماز پڑھائی زہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگو یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو آگے نہ کرنا بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا ایک صحابی کھڑے ہو یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے تین درہم تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور پر مجھے یاد نہیں بتاؤ گے کس طرح دینے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا آپ سے مانگا آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں تو میرے پاس تین درہم تھے تو میں نے آپ نے فرمایا تو دے دے میں بعد میں ادا کر دوں گا وہاں یاد آ گیا تو میرے گھر کے نبی میں میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا ایک چھٹانک جس سے چراغ جلتا پیسہ کہاں سے آتا تو آپ کے سامنے آپ کے قزن فضل بن عباس کھڑے تھے آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذنب میں لیتے ہوں جن کے لیے کائنات سجائی گئے جنت کی شابی ہیں جن کو پکڑائیں گئیں جاتے ہوئے تیم روپے دینے کی حمد نہیں تھی کہاں فضل میرا قرضہ ذنب میں لیتے ہیں کہاں جی یا رسول میں اپنے ذنب میں لیتا ہوں کہاں اس سے لے لینا آپ گھر تشریف لے گئے نماز کے لیے آتے تھے پڑھاتے تھے جمعیرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے عشاء کی نماز ابو بکر جب پیچھے کھڑے تھے عمر آگے کھڑے تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھا نہیں کوئی پڑھا دے ہوئے تو انہیں حضرت عمر کو آگے کیا انہیں کہا اللہ اکبر جب حضرت عمر کی تقویر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے رب کا فرمان ہے میرے مسلے پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا جمرات کی عشاء جمعہ ہفتہ اتوار کی پندرہ نمازیں اور پیر کی فجر کی سولہ اور جمرات والی سترہ سترہ نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں ہفتے کے دن زہر یا عصر میں آپ علی و آپ فضل بن عباس کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مسلح سے ہٹ جائیں تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رو ہٹو نہیں کھڑے رو تو وہ پھر آگے مسلح پر آگئے تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے زہری آسر کی چار رکعات نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائے یہ آپ کی آخری نماز سی مسجد کے اندر امت کے ساتھ اور تشریف لے جمعہ کا دن تھا جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے اللہ تو آپ درد اور بخار دونوں چیز ہیں سر کا درد بھی ہیوی ویٹ تھا اور بخار بھی تپش تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے تکلیف میں ہفتے کا دن پھر جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے پھر آپ نے فرمایا تکلیف میں اتوار کو پھر جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے بارہ ربیل اول آگے چھے سو بتیس عیسویں اور دیارہ ہجری آپ کی طبیعت میں بشاشت آئے تو صحوہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا تو حضرت انہیس فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز ہے اللہ کے نبی کا چہرہ تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے نماز کے اندر ہی سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دی بھولی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے گم ہو گئے آپ میں تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بلایا ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں سب سے ملے سب کو الودا کیا اور انہیں بھیجا اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا جنت کی عورتوں کی سردار سب سے زیادہ محبوب بیٹی سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا دل کا ٹکڑا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا جس نے ایسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا ہا ان کو قریب کا بیٹی قریب ہو تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا ہوں وہ رونے لگی تو آپ نے کہا رو نہیں چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے تو چھے ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی چوبی سال کے عمر میں یا پچیس سال کے عمر میں انتقاد ہو گئے ان کو رخصت فرمایا پھر آپ نے داماد مولا علی کو گلائے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ تھی آواز اونچی نہیں تھی پستہ آواز تھی اور یوں سر پہ کمر پہ سر پہ کمر پہ اور دعائیں دی رہے ہیں ان کو رخصت فرمایا آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو گولایا ایک آپ کو حدیث سنا تھا میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عزت دیا کرو اکرمو اولادکم خاص طور پر میں نماؤں سے کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں سے عزت چھین لیتے ہیں ان سے ہم سب کچھ چھین لیتے ہیں پڑھے نہیں ہو سکول نہیں گئے ہو ٹیشن نہیں پڑھی ہے ہم وقت نہیں کیا ہے یہ کیوں کھایا یہ کیوں پہنا اس پر جب ماں اور باپ بچے کو ظلیل کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ ان کی دلوں میں اپنے لئے نفرت پر رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت دو اولاد کو عزت دو وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہو جب تم ان کے محتاج بنو گے تو پھر وہ عزت تمہیں واپس میں لیں اگر ڈان ڈپڑ ڈان ڈپڑ ڈان ڈپڑ تربیت کے نام پر کچھ نہیں ملے گئے تو آپ حسن حسین کو کیا عزت دیتے تھے آپ نماز پڑھا رہے ہیں نماز ہے مسجد کے اندر گھر میں نہیں ہے اور آپ سجدے میں گئے دونوں بھائی کوت کے کمر پر چڑ گئے کوئی ہمارے آج کا دیندار ہوتا اوز اتھے انہوں نے دو لٹر مارنے آئے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا صحابہ کو خوف ہوا کیا فوت ہو گئے عبداللہ بن حسود سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پر چڑھے ہوئے تھے اور آپ سجدے میں پڑھے ہوئے تھے انہیں ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لئے تو آپ نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے بچوں کو اتارنے کے لئے تو سجدے میں ایسے ہاتھ ہوتے ہیں تو آپ نے یوں کر کے ان کو روک دیا اشارت جب تک حسن حسین علیہ السلام کمر پر سوار رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھائے یہ عزت دی اور جب وہ اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے سلام پھیرتے ہیں آپ نے دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے مام باپ ان پر قربان انہیں تکلیف نہ دیا کر اور آپ ان کے لئے گھر آتے روزانہ ٹائم نکالتے آج والدین کے پاس اولاد کے لئے ٹائم نہیں کل اولاد کے پاس والدین کے لئے ٹائم نہیں ہوگا اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں بیٹھ کے نصیحتیں کرو صرف محبت ٹرانسفر دو ٹائم دو موبائل آف کرو ٹی وی آف کرو اور صرف آپ اور بچوں میں ایک ایسا تعلق ہو کہ ان کا بلوٹوث بھی آن ہو جائے آپ کا بلوٹوث بھی آن ہو جائے اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے بلوٹوث کو آن کیے بغیر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا دوستو بھئی تو ہمارے بچوں کے بلوٹوث آف ہیں سکولنگ کی وجہ سے ڈان ٹپٹ کی وجہ سے تین سال کا بچہ بھلا سکول جانے کے قابل ہوتا ہے تین سال کا بچہ ماں کی گودھ کے لئے ہوتا ہے باپ کی چھاؤں کے لئے ہوتا ہے وہ روتا ہوا جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے روزہ میں ماں باپ سے نفرت اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے بڑھاتا ہے آپ گھر میں تشریف لاتے اور حسن حسین کے لئے گھٹنے ٹیک دیتے ہاٹ ٹیک دیتے آو بچوں اپنے اونٹ پہ چڑ جاؤ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑا کے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے پھر پوچھتے تمہاری سواری کیسی ہے اونٹ کیسا ہے پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور زینب کو پورے کمرے کا چکر لگواتے شین شاہ ہے انبیاء انبیاء کے بادشاہ نہیں پوری کائنات کی اللہ تعالی نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی سرداری عطا فرمائی اور کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین اور ذمہ دار ترین حسنی روزانہ بچوں کے لئے ٹائم نکالتے تھے ادھر چھوٹا ساتھ تاجر کہتا ہے ٹائم کوئی نہیں یو مائے کہتے ہیں ٹائم کوئی نہیں جگر کے ٹکڑوں کو بھلایا جوئی سینے سے لگایا آنسو شروع ہو بیویوں کو رخصت کیا خاموش بیٹی کو رخصت کیا خاموش داماد کو رخصت کیا خاموش جوئی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکلنا شروع ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مرے ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس پر آپ بے قرار ہو کر روئے بولے کوش نہیں ان کو بھی رخصت فرماتی کہ وہ چلے گئے تو جبریل آگئے یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے اندرانی کی جازت چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا آجائے میں نے کب روک تو ملک الموت اندر آیا ایک فرشتہ اور بھی تھا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا بن اجازت اندر نہ جانا میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں لیا اب پہلی اور آخری ہستی تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو اللہ کے عمر کا حق بابند تو آپ نے جبرین سے پوچھا کیا کہتے ہو تم کیا کہتے ہو جبرین نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میرے بھائی بینوں اللہ سے یہ دعا کیا کرو یا اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو تو ہماری ملاقات کے شوق ایک صحابی کا انتقال ہوا آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کی یا اللہ تلہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تو اسے دیکھ کے مسکر آئے یہ تجھے دیکھ کے مسکر آئے سارے دکھ درد دور ہو جائیں تو جبرین بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا یہ پوچھنا ہر کو اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں برنے والے بچوں کو یاد کرتے ہیں بچے ملا تھے میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھی میری دو بہنیں تو میرے والد بار بار کہتے ہیں میری دھیا میں ملا دیو میری دھیا میں ملا دیو اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کرو حسن حسین کا نہیں کہا جن کو زبا ہوتے بھی زیر میں تڑپتے بھی دیکھو واہ یا رسول اللہ آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا سلہ تھی سارے خنجر انہی کے سینے میں ہی اتار دیئے ہر ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر کے پار کیا ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے لیا آؤ بوچ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا تو جبریل جا کر پیغامل آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کے امت کو تنہا نہیں چھوڑے گا میری رب کی عزت کی قسم خواتین و حضرات میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتا کوئی ہم میں خنزیر بنانتا کوئی بندر ہو جاتا کوئی کتہ ہو جاتا کوئی سام بچھو بن جاتا اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگ اور میشر کا میدان میں جب چہنم مانگ ایک چیخ مارے کی اور آدم سے لے کر عیسی علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی ہر خامن بیوی کہے گا نفسی نفسی ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا میری جان بچ عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی مان مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان بہ نفسی نفسی کہ ہنگامے میں ایک آواز آئے گی امتی امتی کون ہے یہ دنیا نفسی نفسی کہہ رہی یہ کون امتی امتی کہنے والا آواز کے تعاقب میں جب نظریں جائیں گی تو اپنے نبی کو دیکھ لینا تڑپتے ہوئے بدن کے ساتھ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اور پھیلی ہوئی جھولی کے ساتھ اور بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ صرف ایک ہستی ہوگی صلی اللہ علیہ صرف ایک ہستی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت کون سے امت جس نے ہر بڑے سے بڑے گناہ کے اڈے کھول کے زندگی بزاری میرے نبی انہی کو یاد کر رہے میری امت میری امت میری امت جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں فرمائیں وہ بھی بچوں کے لئے نہیں بیویوں کے لئے نہیں امت کے لئے امت اے میری امت نماز نہ نوکروں سے اچھا سلوک کر حقوق اللہ نماز حقوق العباد غریب لوگ اپنے نوکر ملازم غلاموں پہ ترس کھانا اور نماز نہ چھوڑ نماز نہ چھوڑ نماز نہ چھوڑ نماز آخر نماز نہ چھوڑ نماز نہ چھوڑ رب حضی شاہ کے سینے پر اس طرح نیم سیدھا بیٹھی ہوئی تھی آپ فرماتی مجھے فخر حاصل ہے میرے نبن میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی آپ اس طرح نیم دراز تھے تو تھوڑی دیر پہلے عبدالرمان بن ابو بکر آئے آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا آپ مسواک بہت فرماتے تھے تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا تو آپ کی نظر مسواک پہ ٹک گئی دیکھے جا رہے ہیں مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں حضرت آشا نے محسوس کیا کہ نظر مسواک پر رہیں تو کہا یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں تو حضرت ساشا نے بھائی سے لے کر لکڑی اور اپنے موں میں چبائی اور آپ کے موں میں اس طرح کر خود چلائی کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخر اقیضہ تھی جو میرے نبی کے موں میں گیا وہ حضرت امائشہ کا لعاب مبارک تھی اور پھر اس کے بعد اگلا کرنا اور پھر اللہ رفیق الاعلا یا اللہ بلال جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر پورا کرو تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی اس دنیا میں لوڑ کے نہیا ہوں یعنی وعی کے ساتھ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں عزائشہ رضی اللہ کی چیخ نے تو ساری بیگ مات توڑی دوڑی آئیں تو آپ کی منزل پوری بھو چکی تھی تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی ابو مکر رضی اللہ نے اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی تین چار میل پتا چاہدہ تو وہاں سے گھوڑے پر دوڑتے ہوئے آئیں اور آکر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسا لیا تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں جب آپ درد سے بے قرار تھے رض بی بی فاطمہ رضی اللہ ساتھ بیٹھی تھی تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگی کہ ہی میرے اببہ کا درد تو میرے نبی نے کہا آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں اب تشریف لے گئے مسجد میں تو کحرام مشہ ہوا تھا کچھ گم سم تھے اور عمر رضی اللہ نے تلوار اٹھا ہوئے تھے جو کہے گا اللہ کہ نبی فوت ہوگا میں سر اڑھا دوں گا وہ فوت نہیں ہوئے وہ اللہ کے پاس گئے ایک جنونی کیفیت پیدا ہو وہ وہ وابس آئیں گے سارے کفار سے جہاد کریں گے تو ابو بکر ممبر پر آئے کہا عمر بیٹھ جاؤ عمر کہنے کے نہیں بیٹھتا ان گھر نہیں بیٹھتا اور تلوار ایسے سبحان و صدیق ہوا آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کیا سونے سے بھی لکھے جائیں تو کم ہے جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دیتے اور جو اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں وہ یاد رکھو ان کا اللہ زندہ ہے موت سے پاک پھر آپ نے میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی حضرت عمر فرماتے ہیں جہاں میں آئے سوئی تو میں یوں نہیں گر ایسے گر سیدھا ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے اور کہیں لیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ موت آگے لیکن نبی ہمیں شوڑ کے چلے تو غسل کون دے کیسے دے اہل گھسل دیا جائے یا جو آپ میں کپڑے پہنے ہیں اسی میں گھسل دیا جائے تو پریشان ہے کیا کیا جائے سب پہ اونگ تاری ہو گئے ایک دم سب کو نیز آئی اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت گھسل دیا جائے آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتار رہے کوئی اتار نہیں تو اس آواز پر سارے بیدار ہوئے تو حضرت عباس فضل بن عباس شقران آپ کے غلام اور عسامہ بن زید اور عالی بن عبی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور دیا اگر آپ اگر آپ ہمیں صبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے اور یا رسول اللہ آپ کے جانے پر وہ نقصان ہے جو قیامت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا کہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے کبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لہد ہوتی ہے کھڑا کھوڑ کے پھر سائیڈ میں کھڑا کھود آجاتا ہے اور یہ سٹریٹ جیسے ہمارے ہام ڈال کے اوپر سلیپ ڈال دیتے ہیں تو کیسے بنائی جائے تو ابو طلح قبر بناتے تھے لہد والی تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کر تو ابو طلح پہلے آ گئے تو لہد والی قبر تیار کی گئی اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے اس کے بعد باری باری اہل بیت ان کے خواتین ان کے بچے پھر مہاجرین ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر پھر انسار ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر تو پیر اور منگل یہ دو دن سارے گزر گئے اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر یعنی بدh کی رات آپ کی تدفین کا وقت آیا تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ نوکر کھڑے تھے انہیں اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینک دی لہذا تو پھر کہنے لگے علی یہ میری انگوٹھی نیشے گر گئی ہے اٹھا لوں ایک بہانہ کیا نبی کو گوسہ لینے کا انگوٹھی پھینک کر فرمانے لگے علی وہ میری انگوٹھی گر گئی تھی نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپڑ اور دھوڑ دھوڑ رونا شروع کیا سب صحابہ کی چیخیں نکال انگوٹھی تو ایک بہانہ ہی تھا آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے تو پھر سب نے شعور مچائے باہر نکالو باہر نکالو باہر نکلو باہر نکلے تو اینٹیں لگائی گئیں مٹی ڈالی گئیں تو جب واپسی ہوئی تو حضرت انس گزرے تو حضرت فاطمہ کھڑی تھیں کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شپا دیا کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شپا دیا اللہ سے ملا گئے کبر دیکھنے کو خوف ناک ہے اگر اللہ راضی ہے جب کبھی کبر سے ڈر لگتا ہے بہت ہی لگتا ہے تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں اللہ ہم سے خوش اللہ ہم سے راضی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے فرائض کے ساتھ اللہ کو راضی کرو اور اچھے سلوک کے ساتھ اللہ کے بندوں کو راضی کرو اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا اسے گالی اسے کڑوے سے کڑوے زہریلے بولوں کو پی جاؤ پی جاؤ ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر غم کے سینے میں بھی قدرت میں مزہ رکھا تو داستان غم ہے بڑی طویل ہے آج بڑے عرصے کے بعد میں نے آپ کو سنایا ہے تو پہلے کوئی ایسا مجھے موقع نہیں ملا کہ میں کچھ تفصیل پڑھ کے آتا تو جتنا میری یاد داش میں تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہر ایک نے جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں جب ہم جائیں تو یہ ہمارے ایسے جانشین ہوں کہ اللہ پاک انہیں ہماری قبروں کے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنائے می میکیڈمی کوئی کاروباری ادارہ نہیں کوئی اس سے ہم پیسے نہیں بنا رہے بلکہ اپنی خبر بنانے کی فکر کر رہے اور اس آنے والے سیلا بھی ریلے کو جو فہاشی روریانی بد اخلاقی بد کرداری کا ایک افریت آ رہا ہے اس سے ہمارے بچے سیسا پلائی کیوار بنے اس چیز کو اس طرح نہیں روکا جائے گا جیسے جہاں زیب نے کہا کمروں میں بند کر دو اس کو روکا جائے گا کہ ان کو اپنے محبوب کا شہدائی بنا اپنے محبوب کی محبت دے دو اور پھر کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوگ قدم دے رہے سلام